نورانی خبروں ناظرین اسی لیے مشکلوں سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ پیارے دین میں رہتے ہوئے نبی کی سنتوں پر چل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہر مصیبت کا حل نکال دیتا ہے ناظرین ایسا ہی ایک پیارا واقعہ سنتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل نورانی خبریں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے دیے گئے لال رنگ کے بٹن کو دبا لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے گھنٹی والے آئیکن کو دبانا تو بلکل نہ پھولیں ناظرین یہ بلکل فری ہے تو آئیے ناظرین یہ واقعہ سنتے ہیں حضرت مولانا خلیل احمد سہرنپوری رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک بار آپ حج کے لیے تشریف لے گئے اس زمانے میں عرب میں سفر عام طور سے اونٹوں پر ہوتا تھا سفر کی رہنمائی اور انتظام کے سلسلے میں جیسے آج کل معلم ہوتے ہیں اس زمانے میں ان کو مطب کہتے تھے آپ نے اپنے مطب سے پہلے ہی تکر لیا کہ ہم نے حج کو سنت کے مطابق ادا کرنا ہے لہٰذا تم کو ایسی ترتیب بنانا جو سنت کے مطابق ہو مینہ میں قیام کے دوران صبح سادق سے پہلے ہی متفایہ اور شور مچا دیا کہ تیار ہو جاؤ عرفات کے لیے ابھی نکلنا ہے اونٹ والوں نے بھی جلدی جلدی کی رٹ شروع کر دی حضرت سہرنپوری رحمت اللہ علیہ دو کھیموں کے بیچ تہجد کی نماز میں مشروف اور قرآن پڑھنے میں مشغول تھے کیا مجال ہے کہ ان کی معمول میں جرہ برابر بھی کوئی فرق پڑا ہو طبیل قیام اور تعدیل ارکان کے ساتھ تسلی سے اپنی نماز پوری کی سلام پھیرنے کے بعد متب کی طرف متبجے ہوئے اور گصے سے فرمایا کہ تم نے وعدہ کر رہا تھا کہ سنت کے خلاف کسی کام کے لیے نہیں کہو گے پھر تم نے سورج نکلنے سے پہلے چلنے کے لیے کیسے کہہ دیا تو میں کوئی حق نہیں اس پر وہ کہنے لگا کہ کیا کروں اونٹ والے نہیں مانتے اور اگر یہ اونٹ لے کر چل دیئے تو حج بہت ہو جائے گا لہٰذا سنت کی خاطر پھرج کو خطرے میں ڈالنا تو اچھی بات نہیں ہے اس پر حضرت کا گصہ اور تیج ہو گیا فرمایا ہم نے تمہیں متب مانا ہے کوئی استاد اور پیر تو نہیں بنا لیا جاؤ اپنا کام کرو ہم تو سورج نکلنے سے ایک منٹ پہلے نہیں اٹھیں گے ہم اپنا مال اور وقت خرچ کر کے اتنی مشکلوں بھرا سفر کر کے آتے ہیں تاکہ سنت کے مطابق حج ادا کریں تمہارے جمالوں یعنی اونٹ والوں کے گلام بن کے نہیں آتے اونٹ والے اپنے اونٹوں پر اختیار ہیں بے ان کو لے جائیں ہمارے اوپر ان کا کوئی اختیار نہیں کہ اٹھنے پر مضبور کریں تم نے بے وقت شور مچا کر ہمیں پریشان کیا اور نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھنے دی لہٰذا ہم تمہیں بھی آزاد کرتے ہیں تم اپنے دوسرے حاضیوں کو لے جاؤ اور ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو ہم کوئی لولے لنجے نہیں ہیں عرافات کوئی اتنی دور نہیں ہے کہ ہم پیدل نہیں پہنچ سکتے انشاءاللہ ہم پیدل ہی سفر کر لیں گے لیکن سنت کو نہیں چھوڑیں گے ناظرین یہ خطبات جلفکار میں لکھا ہے تو ناظرین ایسے ہوتے ہیں ایمان اور سنت پر چلنے والے ناظرین اللہ تعالی سے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہیں اور آپ کو پیارے نبی کریم حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیبتہ فرمائے آمین ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے جاننے ملنے والوں کے ساتھ ہمارے ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنی رائے اپنی شکایتیں اور اپنے سجھاؤ آپ ہمیں کومنٹ بکس کے ذریعے بھیج سکتے ہیں اللہ حافظ